اسلام علیکم ویلکم ٹو لائف سٹائل ویڈ ساجدہ رمضا تو کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں اپنے لائف سٹائل میں سے ایک چھوٹی سی ریشہ کباب کے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ریشہ کباب بنانے کے لیے میں نے فریزر سے جو اپنا بیف ہے اس کو نکال لیا ہے چنے کی دال بھی نکال لیا ہے چنے کی دال کو اچھی طرح سے ساف کیا ہے اور ساف کرنے کے بعد اس کو پانے میں بھگو دیا ہے 15-30 منٹس آپ اس کو بھگویں گے ڈپ کریں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے تو اب ہم کباب میں کیا کر ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ادر کلسن کا پیس جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو کیسے آپ نے پریزر کرنا ہے آپ میری ریسپی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے پر اس کی ریسپی پڑی ہے اس میں پیاس ڈالیں گے ہری مچ ڈالیں گے جو بھگوئی چینے کی دال ہے اس کو ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے بیپ جو کہ بان لیس ہوگا یہ تمام اجزاء ہم اپنے ریشہ کباب کی ریسپی کے لیے یوز کریں گے تو چلیں یہ وڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ککر ہے اس ککر میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ گلاس جو پانی ہے وہ ایڈ کرنا ہے پانی کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا بان لیس بیپ کیونکہ میں نے فریزر سے تھوڑے دیر پہلے نکال دیا تھا تو اب یہ نرم ہو گیا ہے اس میں لال اور ہری مرچ کیونکہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی پیاز دو عدد پیاز میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے کچھ بھی بنانا مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے تو اب اس میں ہم ملا رہے ہیں چینے کی دال پانی سمیت میں نے چینے کی دال اس میں ڈال دی ہے اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ٹو کیوبز جو میں نے ادرک لسن کا پیسٹ آپ کو دکھایا تھا دو کیوب ادرک لسن کی پیسٹ کی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑا ذائقہ مزے دار ہو جائے تو زیرہ اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ گرم مسالہ ایک چمچ اس میں ملا ہوں گی حلدی دو چمچ اس کے اندر ہم نے ملانی ہے اور دو چمچ اس کے اندر ہم نے دادڑ کٹیوی لال مرچ ملانی ہے تاکہ تھوڑا ٹیسٹ سپائسی ہو جائے کباب ذرا سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں پھیکی پھیکے کباب تو بالکل بھی چنگے نہیں لگتے نا جی تو اس میں ہم ملا دیں گے نمک ایوڈین نمک یوز کرتے ہیں تو وہ کم ڈلے گا اور اگر آپ سمپل نمک یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ ڈلتا ہے تو اس کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے جب اس میں ایک سے دو بوائل آ جائیں گے تو ہم اس کو پھر پریشر لگا دیں گے ککر لگا دیں گے تو اب اس میں ایک سے دو بوائل آ چکے ہیں تو اب میں اس کو ککر لگا دوں گے سیون ٹو ایٹ منٹس جو ہے اس کا ککر کا ٹائم ہوگا وہ لگ چکا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہر چیز گلچ کی ہے چنے کی دال گوشت سوری ٹیماتر تو ہم نے اس میں ایڈ ہی نہیں کی کیونکہ ٹیماتر اور ریشا کباب کے رسپے کے اندر ایڈ نہیں ہوتے تو اب اس کو ہم نے چوپر میں ڈال لیا ہے اس کو ہم چوپ کریں گے اور چوپ کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے لگتا ہے مسالہ چوپ کرسے لگتا ہے اس نے چوپ کرسے لگتا ہے تو ہم نے چوپ کرسے لگتا ہے ٹیم سے چانے ساتھ میں یہ چوپ کرسے لگتا ہے چیزوں کو سا سا سمیٹھتے را کریں تو پھر گن نہیں پھیلتا یہ ہمارا جو بریشک کباب کا مسالہ ہے وہ تیار ہو گیا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ملائیں گے ہاف پیک شامی کباب اور اس کے اندر ایک انڈا ملائیں گے شامی کباب شان والوں کا یوز کریں نیشنل والوں کا یوز کریں جس کا دل کرتا ہے جی آپ لوگ یوز کریں جس کا ٹیسٹ آپ کا پسند ہے ان کا ایڈ کر دیں تھنڈے ہو گئے تھے ہمارا مسالہ اس کے بعد ہم نے اس کو بنا لی ہے کباب اور اس سپیکچولیٹر کی مدد سے میں نے اپنے کباب بنایا 30 to 40 کباب میرے ریڈی ہیں فرائے کرنے کے لیے اس کی ہیلپ سے اچھے کباب بن جاتے ہیں ایک جیسے شیپ آتی ہے ایک جیسے موٹے بنتے ہیں کوئی موٹا کوئی پتہ ہے ایسے نہیں بنتے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اس سپیکچولیٹر کو آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی تو ہم نے پھر ان کو فرائے کی ہے اپنے ریشہ کباب کو this is the final look of our ریشہ کباب آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ریشہ کباب آپ بھی ان کو لازمیں ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسے ہیں اینڈ پہ ایک جوک شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ عبدالحادی نے آج کہا کہ ماما میں نے دودھ میں چینی نہیں ڈالنی کیونکہ چینی جب آپ ڈالتی ہیں تو مجھے مرچ لگتی ہے دودھ میں that's so funny کہ عبدالحادی کو دودھ میں چینی ایڈ کروانے سے مرچ لگتی ہے چھوٹا بچہ اس کو بھی نہیں پتا کہ چینی اور مرچ میں بہت فرق ہوتا ہے چھوٹا سا ایک جوک تھا جو آپ کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیو کے انڈ پہ شیئر کیا آپ جہاں رہے خوش رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں آج پھر یہاں پہ بارش ہو رہی ہے میں بارش کو انجوائے کرتی ہوں آپ بھی بارش کو انجوائے کریں چینل کے سب سبکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ